ایم وی اے پر پڑھنے لگا پوار کے ستیفے کا اثر شپسینہ اور کانگریس میں شروع ہوئی تقرار مانا جا رہا تھا کہ شرط پوار کے ستیفے کے بعد ایم وی اے پر اثر نہیں پڑے گا لیکن شپسینہ یو بی ٹی اور کانگریس کے نیتاؤں کے بیچ ہو رہی بیانبازی سے اس پسٹ ہے کہ مہا گڑ بندن میں سب کچھ چھیک نہیں ہے راشتبادی کانگریس پارٹی کے ادیہک شپس سے شرط پوار کے ستیفہ دینے کے بعد ایم وی اے پر اثر نہیں پڑے گا لیکن شپسینہ یو بی ٹی اور کانگریس کے ستیفے کے بعد ایم وی اے پر اثر نہیں پڑے گا لیکن شپسینہ یو بی ٹی اور کانگریس کے نیتاؤں کے بیچ ہو رہی بیانبازی سے اس پات کے سنکیت اس پسٹ ہے کہ مہا گڑ بندن میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے پیلیوں پر بھی آشنکہ شپسینہ یو بی ٹی نیتا سنجے راوت نے بدوار کو کہا تھا کہ جس طرح سے کانگریس میں کھرگے اتیقش ہیں اور راہل گاندی سارے فیصلے کرتے ہیں اسی طرح سے شرط پوار کے بعد انسی پی میں بھی ہوگا ادھر راوت کے سٹپڑی پر نانا پٹولے نے کہا کہ شپسینہ نیتا کانگریس کے پروکتار نہیں ہیں کھرگے برشت نیتا ہیں ان کے انبھاو کا دائرہ بہت بڑا ہے گاندی پریوار کا اتحاس تیاغ اور سورپڑ سے بھرا رہا ہے اس پریوار نے پی ایم پت تک کا تیاغ کر دیا پٹولے نے کہا کہ راوت کے بیان کے حساب سے ہو تو ہم سب یہی کہہ سکتے ہیں کہ شپسینہ یو بی ٹی کے سارے فیصلے ادھونا لے کر وہ یعنی کہ سنجے راوت لے رہے ہیں ادھر خبر ہے کہ ایم وی اے کی وجرموٹ ریلیوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے منگل بار کو پوار نے سطیفے کا اعلان کیا اور اس کے دو دن پہلے یعنی رویوار کو ممبئی میں ایم وی اے ریلی تھی اس کے بعد پونے کولاپور ناسک کی ریلیاں ہونی تھی اس کے بعد انتظام جمعہ بھی ان سی پی کے پاس تھا ان ریلیوں کا ایوجن محاوکاس اگھاڑی میں ایک تاکہ سندیز دینے کے لیے بیا جا رہا تھا لیکن پوار کے سطیفے کے بعد پرستتیاں بدل گئی ہیں جس کا اثر آنے والے وقت میں دکھ سکتا ہے